اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوگے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اشاد رکھے عباد رکھے آمین سما آمین آج ہم بنا رہے ہیں سفید چنے اور پوریاں سفید چنے بنانے کے لیے میں نے پین رکھا ہے چولے پہ اور اس میں آئل ڈالا ہے گرم ہونے کے لیے آدھا کلو چنے میں نے رات کو بھگو دیئے تھے وہ صبح اٹھا اٹھ کے میں نے ان کو بوائل کر لی ہے ثابت کریں مسائلے تھوڑے تھوڑے ڈال کے ان کو بوائل کیا ہے نمک ڈال کے اب میں نے ان کو ایک آلیدہ رکھ دیا ہے نکال کے یہ اب میں نے آئل میں ڈالا ہے پیاز یہ ایک بڑی پیاز چوب کی ہوئی ہے جب تک یہ براؤن نہیں ہوتی تب تک ہم اس میں چمت چلائیں گے چنے ہمارے ابلے ہوئے ریڈی ہیں تھوڑی دیر اس میں چمت چلائیں گے جیسے ہلکا سا یہ براؤن ہوگا ہم اس میں لسن ادرک کی پیسٹ ون ٹیبل سپون ڈالیں گے یہ بہت مزیدار قسم کے بنتے ہیں یہ پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے یہ چنے آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پوریوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ صرف یہ نہیں کہ صرف یہ پوریوں کے ساتھ ہی کھانے ہیں نان کے ساتھ اس کو نہیں کھانا ایسا کچھ نہیں ہے اس میں یہ لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ون ٹیبل سپون میری یہ ڈش آپ کو پسند آئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو شیئر کیجئے بیل آئیکان کو بھی پریس کیجئے یہ میں نے جو یخنی نکالی تھی چنے کی تھوڑی سی چنے علیدہ کر لیے تھے اور یخنی علیدہ وہ یخنی میں نے اب اس میں ڈال لی ہے اور اب چاہے گا اس میں دو بڑے کٹے ہوئے ٹوماٹر ٹک ٹاک بڑے ٹوماٹر تھے جو میں نے کٹ کے اس میں ڈال لیے ہیں یہ گیا سرخ مرچ کا ایک چمچ بھر کے ہاف ٹی سپون ہلدی یہ کالی مرچ کا ایک چمچ بھر کے ٹی سپون نمک وان ٹی سپون یہ آپ مسالے جتنے بھی ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ تیز کھاتے ہیں تو آپ تیز ڈال لیجئے اگر آپ کم رکھاتے ہیں تو کم ڈال لیجئے لیکن چنوں میں ذرا تھوڑا تیز اچھے لگتے ہیں اب جائے گا اس میں چنے بنانے کا سپیشل جو انگریڈینٹ ہے اب جائے گا اس میں یہ دیکھیں جی یہ ہے میرے پاس میٹھا سوٹا اس سے چنے کا ٹیسٹ نکلتا ہے جو ہم چنے بزار سے کھاتے ہیں انہوں نے بھی یہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں ڈالا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ پڑھانے کے لیے لیکن ہم نے بلکل ون فورٹی سپون لیا ہے اس کو تھوڑا سا اس کو ڈال کے اس میں پکائیں گے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے بلکل ٹوماتر نرم ہو گئے ہیں اب اس میں ڈال لیا ہے چنے چنے گئے اس میں سارے میں نے ساتھ اس کی یخنی بھی تھوڑی سی ڈال لیا ہے یہ اب اس مسالے میں کم از کم آدھا گھنٹا باقی آپ جتنا مرضی اس کو پکائیں پوری یخنی اس میں ڈال کے اس کو پکائیں گے جتنے دیر یہ میرا مسالہ وغیرہ ریڈی ہو رہا تھا میں نے دوسری سائٹ پہ آٹا بھی گون لیا ہے میدے والا میدہ لیا ہے اس میں ہاف کیجی میں نے میدہ لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال لیا ایک ٹی سپون نمک اور پانی سیمپل پانی سے میں نے اس کو گون لیا ہے جس طرح ہم عام آٹا گونتے ہیں اس طرح سے سوفٹ سارا کہ نہ زیادہ ہارڈ ہے نہ زیادہ سوفٹ ہے یہ مرچیں اس میں کام لگی ہیں میں اب اس میں ڈال رہی ہوں یہ ڈال لیا ہے میں نے کالی مرچ ہاف ٹی سپون سے زیادہ اور یہ زیرہ ثابت یہ دیکھیں جی آٹا یہ میرا گونت چکا ہے بلکل سوفٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ بلکل ایک جانا یہ کم از کم آتے گھنٹے سے میں نے اس کو گونت کے رکھا ہوئے تاکہ یہ ذرا سیٹ ہو جائے اور اب میں اس کے پیڑے وغیرہ بھی بنا لوں گی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے یہ دیکھیں جی میرے چنوں کی لک زبرتس قسم کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اس وقت ٹھیک تھا قسم کی مزیدار ایک چمچ اس میں پیسا ہوا جائے گا گرم مسالہ وہ ڈالیں گے یہ میرے پیڑے جو میں نے بنا لیے تھے اب میں ان کو بیل کے چھوٹے چھوٹے سارے بیل کے پوریوں کی طرح کے رکھ لوں گی لیکن ہم نے پوری فرائی نہیں کرنی آئل میں کیونکہ آئل بہت زیادہ ہو جاتا ہے چنے کے ساتھ پھر وہ ہم اس کو تفے پہ جس طرح عام روٹی بناتے ہیں گھی لگا کے ہلکا سا گھی لگا کے وہ بنائیں گے یہ ساری وہ میں بنا لوں گی اسی طرح سے اور میرے چنے کی اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے زبردست قسم کی میری ریسپی اس کو ٹرائی ضرور کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگیں گی بہت پسند آئیں گی اب ہم اس کو تقریباً یہ ہو چکے ہوئے ہیں میرے چنے بھی اور یہ میں بنا کر ان کو میں نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے اب ان کو ڈش آؤٹ کر کے بنا کر رکھ دی ہے میرے پاس لسوڑے کا چار ہے چنے ہیں اور ساتھ یہ جو بنائی ہیں پوری ہیں چھوٹی چھوٹی میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ ٹیک کیر